اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے جہاں بھی ہیں خوش رہے ہیں میں بھی ماشاءاللہ ٹھیک ہوں میں ہوں آپ کی ہوسٹ نائلہ مناف ویلکم ٹو مائی کچن آج ہم بنا رہے ہیں زنگر برگر جو کہ بہت ایزی ریسپی ہے بہت مزے گا بنے گا تو آئے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو میں نے ویننگر اور نمک ڈال کے دو سے تیر ناور کے لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا پانی ڈال کے تاکہ یہ اندر سے اچھے طرح گلد ہے اور اس کو پکارنے میں کوئی مشکل نہ آئے تو یہ ہے ہاف ٹی سپون میں نے کالی مرچلی ہے ہاف ٹی سپون ہی میں نے یہ ہاف ٹی سپون لچسن اور ہاں ٹی سپون میں نے ریٹس پیپر لیا ہے ہاف ٹی سپن نمک لیا ہے کیونکہ اس پہ پہلے بھی نمک ہے تو اس لئے ہم تھوڑا سا کم ڈالیں گے تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو اس طرح لگا کے آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں ہاف ہاور کے لیے تو لیکن اگر آپ فوراً بنانا چاہیں تو فوراً بنا سکتے ہیں اچھا بیوز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے مسالہ اچھے سے لگ چکا ہے تو اب میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھ رہی ہوں اور ہم اس کا دوسرا سمانپ ریڈی کر لیتے ہیں یہ ہے میں نے تین کپ میدہ لی ہے اس میں ایک کپ میں کون فلاور ڈال رہی ہوں کیونکہ اس سے کرپسی ہوں گے اور ساتھ میں اس سے ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس چکن پوڈر ہے وہ ڈالیں گے نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پرشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ اس میں چکن کیوبز بھی ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ادھر کوئی لسل نہیں ہے تھوڑا ہاف ٹی سپون سے کم یہ نمک ہے ہاف ٹی سپون تو یہ بھی اس میں چلے جائیں گے بسم اللہ رحبانی رہی اچھا بیوز یہ میں ہاف کپ یہ تین کپ میدہ ہے وہ ہے میدہ ہے اور یہ میں ایک کپ یہ ڈال رہی ہوں کون فلاور بسم اللہ رحبانی رہی ہے اچھا اب میں نے سب کچھ اس میں ڈال دیا اب ہم اچھے سے ان کو مکس کر لیتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں نے اب سارا کچھ اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہے میدہ زیادہ ہونا چاہیے کم نہیں ہونا چاہیے اگر ہم اس میں چکن کو ڈالیں تو اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں میدے میں آگئے دونوں کو ایک جانا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس میں لڑھ مانی رہی ہوں یہ پیس لی ہے میں نے اس کو اچھے سے اس میں ڈپ کرنا ہے اس طرح اچھے سے لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ اوپر اوپر سے لگائیں ایک منٹ لگتا ہے ایک منٹ لگ جاتا ہے اس کو اس طرح لگانے میں اگر آپ اوپر اوپر سے لگا کے اس کو فورا نکال لیں گے تو یہ کرمز نہیں بنے گا ٹھیک ہے آپ اس کو بالکل اندر تک ڈبو دیں پورا ایک منٹ اس کو لگتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں بیل آئکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئے ویڈیو مل سکیں اب اس کو لگاتے ہوئے ایک منٹ ہو چکا ہے اب میں اس کو یہ تھنڈا پانی ہے اس میں ڈال رہی ہوں اور ساتھ اس کو ہم فورا نکال لیں گے پھر ہم اس کو اس میں ڈالیں گے پھر اوپر سے اسی طرح ایک منٹ اور لگائیں گے ٹھیک ہے اس کو انڈے یا کسی اور چیزے کی ضرورت نہیں ہے اس سے یہ کرپسی بن جائے گا وہ زودس بنے گا انشاءاللہ یہ رکھیں اس کے پورا اندر یہ میدہ اس کے جانا چاہیے بسم اللہ رفکان نہیں رہی ہوں ہم نے تینڈہ کیایا ہو اس میں دیکھیں اس میں جانا چاہیے گا بھی ھوپ گیا تھے چلی سوچ لی ہے اس میں چین سے چار چمچ میں یہ تماؤٹر کیا سے ڈال دیں گی آپ چاہیں تو اس لیے برگر کی جو سوچ سکتے ہیں وہ بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ کی مجدی ہے ساتھ یہ ہے ملی تو یہ دیکھیں ہمارے ملسلس سکتوں زبادہ دست یہ بننے ہیں ریسے یہ ریجو اپنے ہاتے دکھاتے ہیں باقی تو میسے بچھتے لے گئے یہ دیکھیں اسی طرح صحیح کرام جا رہی ہیں یہ زیادہ ٹائم نین لیں گے چار سے پانچ منٹ میں پفضے لیں گے ان کو بینیگر لگا ہو گئے اور پہلے یہ ٹنڈر ہو سکتے ہیں تو یہ زیادہ ٹائم میں ہی رکھیں اچھا بھی بس یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے یہ زنگر چکن ڈاڑی ہو چکا یہ دیکھیں بلکل اسی طرح اس کی شیپ آئی ہے جس طرح بزار میں ملتے ہیں کرپسی ہیں اور آپ ان کو اس طرح کی جالی پر رکھیں تاکہ اگر پلیٹ میں رکھیں گے وہ تو نیچے سے گلہ شروع ہو جائیں گے کیونکہ سٹین کی وجہ سے وہ نیچے سے یہ ان کا جو میدہ یہ خراب ہو جائے گا تو آپ کوشش کریں کہ اگر اس طرح کی جالی ہے اس پر رکھیں یا کوئی بھی چیز آپ اس طرح کے لیے ان کو اس پر رکھ سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں میں نے بریٹ کو ٹوسٹر کر لیا یا اون میں بھی کر سکتے ہیں اون میں بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہیں اب میں اس کو اسمبل کرتے ہیں میں یہ تھوڑی سی ٹماٹو کیچپ ہوں یہ جو سوس بنائی ہے وہ ڈال رہی ہیں میں تو بچوں کو دینے نہیں کی اس لیے میں نے یہ کامل گائی ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق لگا سکتے ہیں اچھا اور اب میں اس کے اوپر یہ رکھ رہی ہوں سیلڈ کے پتے اس کو میں اب اس سائٹ کو اس طرح رکھ کے اس طرح ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا مشنل سے زیادہ تیار ہو چکا ہے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آتی ہے لائک کریں شیئر کریں سسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ہمارانے والی ویڈیو مل سکیں اور جاتے جاتے تم کب صحیح تھے اسے کوئی نہیں یاد رکھتا تم کب غلط تھے اسے کوئی نہیں بھولتا اس لئے آپ ہمیشہ سب کا خیار رکھیں ہمیں دعا میں یاد رکھیں یہ ریسپی اپنے دوستوں کو احباب کو سب کو شیئر کریں اللہ حافظ